بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ سب کو میرا دعاوں بھرہ سلام پہنچئے میں آپ کو اینیس فلنگ ڈیریز میں ویلکم کرتی ہوں ویورز جو آج ہم فیز واش بنا رہے ہیں یہ فیز واش جو پلس یعنی کہ آپ کو یہ فیز ماسک کا بھی کام دے گا اور اسکرابنگ کا بھی کام دے گا اور یہ آپ کی جل کو ٹائٹ بھی کرے گا آپ کی جل سے تمام جتنے بھی مسائل ہیں چہرے کے غیر ضروری بال چہرے کی داگ دھبے جائیں سب دور کرے گا اور یہ آپ نے صرف میں آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں آپ نے ایک جار لینا ہے اور اس میں 4 ٹیگر سپون بیسن لینا ہے اور اس کا ہاپ اپنے کینوں کے چھلکوں کا پڑھر لینا ہے 2 ٹیگر سپون بیسن لینا ہے اور 2 ٹیگر سپون ہی آپ نے اس میں خوش دودھ لینا ہے یہ آپ نے چیزیں لے کے اس طرح یہ اور آپ نے اس سب کو مکس کر دینا ہے اب یہ بس یہ جو ہے یہ اگر آپ کو چہرے پہ ایکنی کیا پرابلم ہے تو آپ اس میں سے خوش دودھ کو ہٹا کے اس کی جگہ نیم کے پتے پیس کر ان کو شامل کر لیں یہ خوش جل دوالوں کے لیے بہت اچھا ماسک ہے اور جن کی جل جو ہے تھوڑی اویلی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ نیم کے پتے خوش کر کے ان کا پاورڈر بنا کے ان کو شامل کر سکتے ہیں جن کی جو اسکن ہے وہ اویلی ہے اور جو نارمل سکن اور خوش کے سکن یعنی یہ ڈرائی سکن ہے ان کے لیے یہ بیسٹ ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو وائٹننگ بھی کرے گا ٹائٹننگ بھی کرے گا اور تمام مسائل آپ کے چہرے کے تمام مسائل حل کرے گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بس اپنا یہ جال آپ نے بھر کے جتنا بھی آپ چاہیں بنا کے رکھ لینا ہے اس کو آپ نے دس سے پندہ دن بھی زین ایک مہینہ بلکل خراب نہیں ہوتا بس اپنے سے خوش رکھنا ہے اپنے بادروم میں رکھ لیں یا کیچن میں رکھ لیں جب آپ مود ہو رہے ہوں اگر آپ کے پاس اوپر ٹائم نہیں ہے تو آپ شام میں جب آپ کے پاس ٹائم ہو جب ہی آپ ایک دفت سے فیس واش کریں یہ آپ کے تمام جل کے مسائل حل کرے گا چہرے کے اور پہر زمانے کا آپ کو پتہ ہے کہ پہر زمانے کے لوگ تو اس کو فیس واش کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے بیسن کتنا یعنی کہ آپ کے لیے چہرے کی فاس کے لیے بہت ہی مفید ہے تو دیکھئے آپ نے اس طرح لینا ہے ہاتھ میں اور اس کو سمپل پانی سے اس طرح آپ نے سمپل پانی سے کرنا ہے اب آپ نے جتنی مقدار لینا ہے اپنے چہرے کے ساتھ سے آپ اسے فیس پیک بنا رہے ہیں یا ماس کی طور پر لگا رہے ہیں یا فیس واش کی طور پر لگا رہے ہیں تو آپ نے اس طرح اس کو اپنے چہرے پہ اس طرح اچھا طرح مساج کرنا ہے اس کا یہ دیکھئے آپ جتنا لے رہے ہیں اپنے مقدار اپنے ساتھ سے لے کے اور آپ نے اس طرح مساج کرنا ہے اس کو اس طرح آپ نے کم از کم 10 سے 15 منٹ مساج کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو آنس منٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے اس طرح رب کر کے آنس منٹ کے لیے اپنے سر خوش ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور پھر کھنڈے پانی سے مو دھولینا ہے تو یہ بات میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں تو یہ بات آپ جب بھی کوئی فیس ماس یا کچھ بھی چیز چہرے پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے چہرے کو واش کرنا ہے پھر اس کے بعد کھنڈے برف کے پانی سے یا برف کے کیوپ سے اپنے چہرے کو تھوڑا سا رب کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو چیز کوئی بھی ہو اپلائی کرنی ہے تو آپ دیکھیں گا اس کا ریزلٹ بہت اچھا آئے گا آپ نے اس کو پانی سے تھوڑا سا ہو کرنا ہے جب یہ خوش ہوگا تو پھر آپ نے پانی سے پانچ منٹ کے لیے پھر اس کو اس طرح مساج کرنا ہے پر آپ یہ میرا ہاتھ دیکھیں میں پانچ منٹ ہوئے ہیں مجھے پانچ منٹ سے میں سے مساج کر رہی ہوں آپ نے کمسکم اس کو دس سے پلنا منٹ لگا کے اور پھر اس کو چھوڑ دینا ہے اور پھر اس کو پانچ منٹ اتارنے سے پہلے مساج کرنا ہے پھر ٹھنڈے پانی سے آپ نے اس کو واش کر دینا ہے اور آپ نے اگر صبح میں آپ لوگ جلدی میں ہیں بچیاں کالی جا رہی ہیں یا جاپ پہ جا رہی ہیں یہ ہر کوئی لگا سکتے ہیں بچے بچیاں سب استعمال کر سکتے ہیں بڑے بڑے اور اگر آپ کے پاس صبح میں ٹائم نہیں ہے تو آپ یہ سونے سے پہلے بھی اپنے چہرے کو کلین کر سکتے ہیں واش کر سکتے ہیں یہ بہت کارامت ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ایک ہفتے کے استعمال سے آپ کا چہرہ کتنا نکھرا نکھرا تھا لگنے لگے گا یہ دیکھیں اب یہ میرا ہاتھ اب یہ پانچ منٹ ہوئے ہیں مجھے اس لیے کہ میں اس کو اتنا زیادہ نہیں کر سکتی ہوں تو میں آپ کو یہ دکھا لیوں اور یہ اپنے سے واش کر کے آپ کو دکھاتے نہیں دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اسے پانچ منٹ اپنے ہاتھ پر مساج کیا ہے رپ کیا ہے اسے اور آپ فرق دیکھیں آپ کو فرق معلوم ہو رہا ہوگا اس لیے کہ میں نے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا اس لیے میں نے دو سے تین منٹ اس کا مساج کیا ہے جو ہم نے اس میں تین ازدہ شامل کی ہیں اس میں خوش دودھ بیسن اور کینو کی چھلکوں کا پورڈر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بیسن جو ہے اس کے بیشمار فائد ہیں یہ رنگ گھورا کرتا ہے جل سے داگ دبے دور کرتا ہے اس کا مسلسل استعمال آپ کے چہرے سے غیر ضروری بال بھی ساف کرتا ہے اور آپ کی ایکٹنگی پرابلم بھی دور کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کینو کی چھلکوں میں ویٹامین سی پائے جاتا ہے جب ہم اسے اپنے چہرے پر لگاتے ہیں تو ویٹامین سی ہماری جل جو ہے وہ جسٹ کر لیتی ہے اور ہمارے لیے بہت ہی فائدے بن دودھ میں پروٹین شامل ہوتا ہے جو ہماری جلسلی جل کو ونٹون کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی